اسلام علیکم دوستو جب انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے تو پھر وہ قانون قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگ جاتا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ خانہ کامہ میں شدید توفانی بارشیں ہوئیں یہ ایک ایسا توفان تھا کہ آج سے پہلے نہ دیکھا گیا تھا سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد کی رفتار سے ہوائیں چلیں اور چوبیس گھنٹوں میں پنتالیس سے پچاس میلی میٹر بارشیں ہوئیں مسجد کے باہر موجود ظاہرین شدید آنڈی کی وجہ سے لڑکھڑا کر گر گئے جس سے حجوم کی رکاپنیں فرش پر گر گئیں کیونکہ بارش کے پانی سے فسلن ہو گئی تھی اور ہر طرف ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا منظر بہت خوفناک تھا سب کچھ چند ہی منٹوں میں ہوا لیکن افسوسناک اور خوفناک خبر یہ ہے کہ یہ توفان ایک مصنوعی توفان تھا جس کو ایک ہارٹ نامی ٹیکنالوجی کے استعمال سے پیدا کیا گیا اور لوگوں نے تسلیم بھی کیا کہ اس طرح کی تیز ہوائیں پہلے کبھی خانہ کعبہ میں نہیں دیکھی گئیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خدام اور جتنے بھی ورکرز وہاں پر کام کر رہے تھے وہ سب ہوا کے ساتھ اڑتے چلے گئے دوسری طرف ہارٹ ٹیکنالوجی کا انکار بھی کسی صورت ممکن نہیں ہے یہ ایک امریکی منصوبہ ہے اور پوری دنیا میں اس پروڈیکٹ کے سٹیشنز قائم کیا جا رہے ہیں ہارٹ ٹیکنالوجی میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہوا میں جو میگنیٹک ویوز ہیں ان کو ایک بڑی اور ہیوی مقدار میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ گرمی پیدا کر کے موسموں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے عزا دیتے رہیں ان کا سعودی میں توفان لانے کا مقصد شاید خانہ کعبہ پر حملہ ہے لیکن یہ جس کا گھر ہے اس کو اللہ کہتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے خیر ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی ریپورٹ تو نہیں آئی اس میں کہ ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے یا نہیں لیکن ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت ساری افوائیں پھیل رہی ہیں اور مزید اس پر انویسٹیگیشن جاری ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں خانہ کعبہ اور مدینہ شریف کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ